ایسا کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور آج ہم اس مووی میں ہم یہ سب دیکھ پی لیں گے چانس سالوں سے ایک ماہر شیف ایک ڈیوکیانی راجہ سے نیچے والی پوزیشن والے آدمی کی غلامی کر رہا تھا اس کی زندگی میں ایک عورت آتی ہے جو اسے سری راہ دکھا کے اس غلامی سے آزاد کرواتے ہوئے اپنا ریسٹوران کھولنے میں مدد کرتی ہے مووی کی شروعات ایک پیلس سے ہوتی ہے جانس سارے شیف ایک بڑی دعوت کی تیاری کر رہے تھے تب ہی ہم ہمارے ہیرو پیر کو دیکھتے ہیں جو وہاں کا ہیڈ شیف ہے ڈیوک نے باقی سارے شہروں کے ڈیوکس کو دعوت پر انوائٹ کیا ہے اور انہی کے لئے یہ شاندہ دعوت کا انتظام ہو رہا ہے پیر پیچھے دس سالوں سے اس ڈیوک کا شیف ہے اور شاید ہی ایسی کوئی ڈش ہوگی جو سے بنانی نہیں آتی یہی نہیں وہ خود سے ہی نئی نئی ڈشز اجاد بھی کرتا رہتا ہے اب مہمان آنے سے پہلے ڈیوک کا اسسٹنٹ کچن میں آکر چیزیں چیک کرنے لگتا ہے تب ہی پیر اسے اپنی نئی ڈش بھی دکھاتا ہے جس کا نام اس نے رکھاتا دلیسیس اسسٹنٹ یہ دیکھے تھوڑا پریشان ہوتا ہے کیونکہ آج ڈیوک کے لئے بڑا دن تھا اور اگر اس ڈش نے کام نہ کیا تو ڈیوک کی بیزتی ہو جائے گی اور پیر کی الگ شامد آ جائے گی لیکن پیر کو اپنی ڈش پر پورا یقین تھا اور یہ بھی کہ وہ اپنے ڈیوک کا سر نیچے نہیں ہونے دیکھا مہمان آ جاتے ہیں اور خانہ صرف ہونا شروع ہو جاتا ہے سارے ویڈر باری باری ڈشز میں اچھے اچھے کھانے لے کے مہمانوں کے سامنے جاتے ہیں ایسے بڑے لوگوں اپنے پیسے اور رہن سہن کا شو آف کرتے رہتے ہیں پیر کے ہاتھ کا مزید دار کھانا کھا کے تو مہمان انگلین چارتے رہ جاتے ہیں اور ڈیوک سے کہتے ہیں کہ کاش ان کے پاس بھی پیر کے جیسا کامال شیف ہوتا ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پیر کو کیڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جائیں اب اتنی تعریفوں کے بعد انٹری ہوتی ہے پیر کی تاکہ مہمان دیکھ سکیں کہ اس جادوی کالاکاری کے پیچھے آخر ہے کون پیر آکے گیس کا اپنی نئی ڈش سرف کرتا ہے اسے دیکھ کے ایک گیس پوچھنے لگتا ہے کہ کیا یہ کوئی نئی اجاد ہے جس پہ پیر انہیں بتاتا ہے کہ اس ڈش کا نام ہے دلیسیس اور یہ آلو سے پنی ہے اب یہ سب بتا کے پیر کو میتی کے گیس سے کھا کے بولیں گے سو بیوٹیفل سو ٹیسٹی جس ٹیسٹنگ لائک او واو لیکن انہیں گیس میں سے ایک فوپے بھی نکل آتی ہے جو بلا وجہ پیر کی کلتی نکالنے کے لئے بول دیتا ہے کہ یہ کیسی دش ہے بلا آلو بھی کوئی کھانے والی چیز ہے یہ تو بلکل بیکار ڈش ہے شاید اس زمانے میں فرنچ فرائس نہیں ہوا کرتے تھے ورنہ یہ پاگل آدمی ایسا کبھی نہ کہتا خیر اب ٹیو کو سمجھ تو آ رہی تھی کہ یہ آدمی بلا وجہ تماشا لگا رہا ہے لیکن وہ مہمان کو کچھ بول تو سکتا نہیں تھا اس لئے الڈا پیر کو برا بھلا بولنے لگتا ہے اور مہمان اسے معافی مانگنے کا کہتا ہے لیکن پیر نے اتنی محنت کی ہوئی تھی اور اسے ابھی بھی اپنے ڈش پر پورا بھروس آتا تو وہ نہیں جھکتا بس پھر کیا تھا ٹیوک اسے نوکری سے ہی نکال دیتا ہے سب ختم ہونے کے بعد پیر اپنی بیٹے دیویڈ کو لے کے اپنے پتا کے ساتھ گھر جلا جاتا ہے وہ پچھلے دس سال سے اپنے پتا سے نہیں ملا تھا اور گھر کی عجیب حالت دے کہ پریشان ہو جاتا ہے تب ہی اس کے پتا کا پروس ہی اسے آ کے بتاتا ہے کہ اس کے پتا کی تو کچھ وقت پہلے موت ہو گئی بیئر کے پتا ایک ریسٹورانٹ جلاتے تھے اور ضرورت مندوں کو موف میں کھانا بھی دیتے تھے ان کی موت کے بعد جب انہیں کھانا ملنا بند ہوا تو اس میں ان لوگوں نے اس گھر سے سب اٹھا لیا اور کچھ نے تو بہت توڑ پھوڑ بھی کی اسی وجہ سے گھر کا یہ حال ہوتا ہے پیر اپنی بیٹے کے ساتھ وہاں ایک نئی شروعات کرتا ہے جہاں اگلے دن ایک مسافر آ کے کھانا مانگتا ہے پر پیر نے تو بھی کوکنگ چھوڑ دی تھی اسے وہ اسے کچھ نہیں دیتا پر ٹیور اسے بھوکا جانے نہیں دینا چاہتا تھا اسے سو بنا کے سیف کر دیتا ہے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک لوسی نامی عورت آتی ہے جو پیر سے کہتے کہ اسے پتا ہے پیر ایک کمال شیف ہے اور ٹیور نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے پر اسے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے تو پیر سے کوکنگ آسس چاہیئے پیر کے زخمہ بھی تازہ تھے اسے وہ لوسی کو کوئی بھی جواب دیا پکر وہاں سے نکل جاتا ہے رات آخر ڈیور پیر سے کہتا ہے کہ وہ اسے ہار کیوں مان رہا ہے اس کا کھانا اتنا اچھا کہ کہیں بھی آرام سے دوسری نوکری مل سکتی ہے جس ان کے پیر اسے کہتا ہے کہ اسے جب سے ہوش سنبھال آئے دیور کے گھری نوکری کی ہے اسے یقین ہے کہ ایک دن دیور کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا پتا وہ پیر کو واپس بھلا لے گا اگلی صبح پیر باہر جا کے دیکھ دائے کہ لوسی وہیں اس کا انتظار کر رہی تھی پیر اسے نیند سے جگہ آتا ہے تو لوسی اسے بتاتی ہے کہ وہ کوکنگ سیکھنے کے لئے بہت پیشنیٹ ہے پر اسے صرف صرف پیر سے ہی سیکھنی ہے جب پیر سے مانا کرتا ہے تو لوسی اسے ریکویسٹ کرنے لگتی ہے کہ وہ ایٹلاس لوسی کو اپنی اسسسننٹ بنا لے وہ پیر کی اتنی وریف فیان ہے کہ بس اس کے کام آنا چاہتی ہے اس نے کچھ پیسے جوڑ کے رکھے ہیں جو وہ پیر کو دینے کے لئے تیار ہے پر اگر وہ کوکنگ سیکھنے گی تو صرف صرف پیر سے آخری لوسی کے موزے اتنی تاریف سن کے اور اس کا کوکنگ کے لئے جذبہ دے کے پیر امپریس ہوئے اسے کوکنگ سے کھانے کے لئے مان جاتا ہے یہی نہیں وہ اسے اپنے ہی گھر میں رہنے کی جگہ بھی دے دیتا ہے یہ سن کے تو لوسی خوشی سے پھولیں نہیں سماتی وہ صرف پیر سے کوکنگ نہیں سیکھ رہی تھی بلکہ اس کے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کام میں ہاتھ بھی پٹا رہی تھی نیکس سین میں لوسی دیکھتے کہ کچھ بچے گھر کے بعد سے بیٹھ چرا کے لے جا رہے ہیں وہ فورٹ پیر کو جا کے پیتھاتی تو وہ کہتا ہے کہ اس نے وہ بیٹھ خود وہاں رکھی تھی تاکہ وہ بچے لے جائیں اس کے پیتھ جب زندہ تھے تو وہ غریبہ ضرورت مند کی مدد کرتے تھے اور وہ بھی ان کا یہ کام جاری رکھنا چاہتا ہے یہاں پیر کے دل میں بھی لوسی کو کوئی جاننے کی جاب بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت دن سے اسے نوٹس بھی کر رہا تھا تو فائنلی لوسی سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ ہے کون اس کا چال ڈھال دیکھ کے تو لگتا ہے کہ یا تو کسی رویل پر ریوار سے ہے یا پھر مردوں کو رجوانے کا کام کرتی ہے یہاں پھر مردوں کو رجوانے کا کام کرتی ہے یہاں پھر دیر بعد وہ پیر سے کہتی کہ اس کے پتی کی موت کے بعد اپنا پیٹ پالنے کے لئے اس نے کچھ وقت تک مردوں کو رجوانے کا کام کیا ہے پر جب اسے احساس ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس نے یہ کام چھوڑ دیا اسے کوکنگ کا بہت چوک تھا اس سے اس نے کوکنگ سیکھنے کا فیصلہ کیا اور پیر کے پاس پہنچ گئی یہ سن کے پیر کو نہ تو لوسی پر غصہ آتا ہے اور نہ ہی ترس لیکن اس کے سچ بتانے پر پیر کو اس پر گرفت ضرور محسوس ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنا کسی کمزور انسان کے بس کی بات نہیں جس پر وہ سے اچھا شپ بنانے کا باتہ کرتا ہے نیک سین میں ہم ان دونوں کو جنگل میں دیکھتے ہیں جہاں پیر خود تو سکون سے بیٹھا ہوتا ہے پر لوسی سے کچھ ایسے پھل اور چیزیں ڈھونکے لانے کا کہتا ہے جو سکھانے کے قابل لگ رہے ہوں لوسی ایسا ہی کرتی ہے جس پر گھر لے جا کے پیر اسے سمجھاتا ہے کہ ان میں سے کون سے کھانے والے پھل ہیں اور کون سے زہریلے ہیں جس کے بعد وہ لوسی کے آنکھیں بند کے واقعے سے الگ الگ چیزیں ٹیسٹ کرواتا ہے کیونکہ اس کے حساب سے ایک ماہ شیف کی خوبی یہی ہے کہ وہ دیکھے بغیر یہ چیزوں کو ٹیسٹ بھی کر کے بتا دے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں اگر اتنی خوبصورت عورت کے قریب ہونے پر میٹ کا دل نہ لل جائے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے اسے پیر لوسی کو کس کرنے کے لئے قریب جاتا ہے پر لوسی آنکھیں کھول کے در کے مارے پیر کی گردن پر چاکو رکھ دیتی ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے جاتے ہی پیر کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے وہ شرمندہ ہونے لگتا ہے اگلی صبح وہ صحیح موقع دیکھ کے لوسی سے اپنی بتتمیزی کے لئے معافی مانگتا ہے اور اسے شرمندہ دیکھ کے لوسی بھی معاف کر دیتی ہے ایسے ہی کچھ وقت گزر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ لوسی بھی کوکنگ میں ایک سپرٹ ہونے لگتی ہے پھر ایک دن ڈیوک کا اسسسٹن پیر کے پاس ملنے آتا ہے اور اسے بتاتے کہ اس کے جانے کے بعد سے ڈیوک نے بہت سے شیف پتل دیئے ہیں پر انہیں کسی کا بھی کھانا پسند نہیں آتا ہے انہیں آج بھی پیر کے ہاتھ کے کھانے کی یاد آتی ہے اور اسے واپس بلانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں ڈیوک کا اسسسٹن پیر کا بتاتے کہ کچھ دن بعد ڈیوک نے ایک دعوت رکھتی ہے اور اپنے گیس کو یہاں پیر کے گھر پہ لانا چاہتے ہیں اگر پیر نے انہیں اپنے کھانے سے امپریس کر دیا تو اس کی نورکری سے واپس مل جائے گی پھر کھانے کے ساتھ ساتھ اسے گھر کا حلیہ بھی بہتر کرنا ہوگا کیونکہ وہ سارے بہت امیر اور نامور لوگ ہیں اگلے ہی دن سے پیر اس دعوت کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے اور جیسا ڈیوک کے اسسٹرن نے کہا تھا وہ نہ صرف کھانا بلکہ ڈیکوریشن پر بھی بہت تحان دیتا ہے وہ سب بھلا کہ صرف صرف دعوت کو اچھا بنانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا تب ہی ڈیوک کا آدمی آنکہ پیر کو بتاتے کہ ڈیوک دعوت دو دن بعد نہیں بلکہ کل رکھنا چاہتے ہیں ایسے پیر کو ساری تیاریاں کل تک پوری کرنی ہوں گی یہ سن کے پیر تو بری طرح پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی بھی بہت سے ڈششز و تیاریاں باقی تھیں اس کے حساب سے تو یہ نام ممکن تھا پر لوسی وہاں کے اس آدمی سے کہتی کہ وہ ڈیوک سجا کے بول دے سب ہو جائے گا یہ سن کے وہ آدمی تو خوشی خوشی وہاں سے نکل جاتا ہے پر پیر کا تو پریشانی سے برا حال ہو گیا تھا اور وہ لوسی پر غصہ ہونے لگتا ہے کہ وہ یہ سب کیسے کر سکتی ہے اسے ابھی کچھ بھی پتہ نہیں ہے راہ دیویڈ بھی پیر کو سمجھا تھا کہ وہ بلا وجہ لوسی پر بھڑک رہا ہے وہ دونوں مل کے تیاری پوری کر سکتے ہیں اور وہ پیر کو سمجھا ہی رہا ہوتا ہے کہ باہر سے کچھ آواز آنے پر لوگ باہر بھاگتے ہیں جہاں انہیں پتہ جلتا ہے کہ پیر کے پیتا کے جس پر روسی نے انہیں سب بتایا تھا اس کے اوپر چیزیں گر گئی ہیں اور اس کی موت ہو گئی ہے اس کی بات کا سب کو تلک تو بہت ہوتا ہے پر اب ڈیوگ بھی تو آنے والا ہے تو بچاروں کے پاس تو افسوس کا ٹائم بھی نہیں تھا اس دیو فوراں اس کا آنٹمزنس کار کر کے گھر تیاریاں کرنے واپس آ جاتے ہیں لیکن ڈیویڈ کو یہ سب اچھا نہیں رکھتا وہ اپنے پتہ سے لڑنے لگتا ہے کہ یہ آدمی اس کے دادا کی طرح تھا پر اس کے پتہ کو ان کی موت کا کچھ افسوس نہیں ہے اگر پروائے تو صرف ڈیوگ کو امپریس کرنے کی یہ سنکے پیر اسے کہتا ہے کہ سا کچھ نہیں ہے اسے بھی ان کی موت کا بہت دکھ ہے اس کی زندگی میں جب پتہ کی کمی تھی وہ انہوں نے ہی پوری کی تھی پھر اب ان کی موت ہو چکی اور اس وقت وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا اسے ایک پر ادعوت کی تیاری کرنی ہے ان دونوں کی بحث کے چکے میں وہاں آگ لگ جاتی ہے جس وجہ سے بہت ساری ڈیشز جل جاتی ہیں اور ساتھی ساتھ پیر کا ہاتھ بھی پوری طرح سکمی ہو جاتا ہے جس وجہ سے پیر مزید پریشان ہو جاتا ہے اسے تو کھل اپنی بیزتی ہوتی صاف صاف نصر آ رہی تھی لیکن لوسی حمد نئی ہارتی اور پیر کو بھی حاصلہ دیتی ہے اس کا کہنا تک کہ ابھی بھی ان کے پاس دس گھنٹے باقی ہیں اور اگر وہ لوگ رکے بگر کام کریں تو آرام سے دعوت کی اچھی تیاری کر سکتے ہیں جس کے نیکسٹی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیر کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے لوسی ڈشنز بنانے لگ گئی ہے سارا کام ختم کرنے کے بعد وہ پیر کی بیس انونشن ڈیلیسیس بھی بنانے لگ جاتی ہے وہ ڈش پوری کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موقع دیکھ کے لوسی اس ڈش میں زہن ملا دیتی ہے پر لوسی نے ایسا کیوں کیا اور آخر یہ عورت ہے کون یہ ابھی بھی ایک راز ہی ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ پیشارہ پیر اس بات سے بے خبر دعوت کا وقت ہونے پر بہت سارے ڈیلیسیس لیے گیس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تب یہ اچانک وہاں سے بہت سارے شاندار گھوڑے تیزی سے نکل جاتے ہیں پیچھے پیر کے لئے بس ایک خط بچتا ہے جس میں ڈیوک نے لکھا تھا کہ اسے لگا تھا کہ پیر کا گھر بڑا اور خوبصورت ہوگا پر ویس جون پری جیسے گھر میں اپنے گیسٹ کو لاکہ اپنی بیزتی نہیں کروانا چاہتا ہے اس جس نے دعوت کا انتظام کہیں اور کروا لیا ہے یہ خط پڑھ کے تو پیر پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے تو لگا تھا کہ اس دعوت کے بعد وہ ڈیوک کے گھر میں اپنا مقام اور نوکری واپس پاہ لے گا پر اس حادثے کے بعد تو اسے اپنی آگے کی زندگی بلکل ختم نظر آتی ہے یہاں پیر تو اپنے دکھ میں اگم تھا ہی وہاں لوسی بھی اس ان کے غصے سے لال ہو جاتی اور سارے ڈیشز ادھر ادھر پھینکتے ہوئے ڈیوک کو مانا چاہتی تھی اور اب اپنا پلان خراب ہونے پر وہ غصہ ہو رہی تھی ساتھی ساتھ وڈیشز بھی تباہ کر رہی تھی تاکہ کوئیوں نے کھانا سکے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوک ڈیلیسیز کا پیس اٹھا کے کھانے لگتا ہے کہ لوسی فوراں اس کی طرف بڑھتے ہو اسے کھانے سے روکتی ہے سائٹ پہ گری ڈیلیسیز کچھ مریوں نے کھا لی تھی جنہیں مرہ دیکھ کے پیر ڈیوک کی دوانکیں ہی پاہر آ جاتی ہیں اب کوئی راستہ باقی نہ ہونے پر لوسی پیر کا اپنا سچ بتانے لگتی ہے یہاں ریویل ہوتا ہے کہ لوسی کا پتی اور ڈیوک بزنس پارٹنا تھے سبات اچھا چل رہا تھا پھر پھر ایک دن ڈیوک کی لوسی کو دیکھیں نیت خراب ہونے لگی اس نے لوسی کے ساتھ بتمیزی کی کوشش کی پر لوسی کسی طرح سے بچ کے بھاگ نکلی لیکن ڈیوک نے یہاں بزنے کی اور اپنی خواست پوری نہ ہونے کا غصہ نکالنے کے لئے اس نے لوسی کے پتی کو جان سے مار ڈالا یہی نہیں ڈیوک اس کے پتی کا حصہ بھی مار لیا جس وجہ سے وہ لوگ رات و رات سڑک پہ آ گئے یہی وجہ ہے کہ لوسی اسے اپنے پتی کا بدلہ لینا جاتی تھی پھر ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ پھر ڈیوک کا خاص جف ہے جسے اس نے نوکری سے نکال دیا لیکن اسے یقین تھا کہ لوسی کبھی نہ کبھی واپس پیر کے پاس کھانا کھانے ضرور آئے گا اس سے وہ پیر کے پاس آ گئی تاکہ موقع دے کہ لوسی کو جان سے مار سکے جو اسے اس دعوت کی شکل میں ملا بھی لیکن لوسی کے ہاں آیا ہی نہیں یہ سب سن کے پیر کو بہت گز ساتھ ہے کہ لوسی اتنے دن اس کے ساتھ رہ کے اسی کی ناک کے نیچے یہ ساری پلاننگ کر رہی تھی اس سے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لوسی کو بھی لگتا ہے کہ یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اسے وہ بھی وہاں سے جانے لگتے ہیں پٹیوٹ اسے روک لیتا ہے تب ہی وہ تنہوں دیکھتے ہیں کہ پیر غصے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے کہیں جا رہا ہے پر تھوڑا آ کے جانے پر وہ گھوڑے سے گر کے بری طرح سکمی ہو جاتا ہے اس کی حالت ہے کہ لوسی اپنا جانے کا ارادہ بدل لیتی ہے اور وہی رہ کے اس کی خدمت کرنے لگتی ہے دو دن بعد جب یہ کی حالت بہتر ہوتی ہے تو وہ نیچے آ کے دیکھتا ہے کہ ریسٹرانٹ بھرا پڑا ہے اور وہ لوگ دور دور سے آ کے پیر کی ڈشز ٹیسٹ کر رہے ہیں لوسی نے پیر سے جو پی ڈشز سیکھیں دی وہ بنا بنا کے لوگوں کو سرف کر رہی تھی جس وجہ سے کچھ ہی ٹائم میں یہ جگہ فیمز ہو گئی ہے اور پاس کیمپ سے سولجز بھی یہاں کھانا کھانے آ رہے ہیں لوسی نے پیر چوری کرنے والے بچوں کو بھی کام پیر رکھ لیا تھا وہ پیر سے اس کی ڈشز پوچھے بغیر استعمال کرنے پر معافی مانگتی ہے پیر سے سمجھا تھی ہے کہ آج تک اس کا ٹائلنٹ صرف امیر اور نامر لوگوں تک محدود تھا جو اس کی قدر بھی نہیں کرتے تھے لیکن اب یہ لوگ عام لوگوں کو بھی یہ ڈشز کھلا کے فیمز ہو سکتے ہیں اور اچھا پیسہ بھی بنا لیں گے پیر تو ابھی اس کے لئے تیار نہیں تھا تو ڈیویڈ پیچ میں آتے ہوئے اپنے بند دماغ پیتا کو سمجھاتا ہے کہ بیشک وہ پیلس یا رویل پیوار کے لئے کام کرے پر رہے گا تو نوکن ہی جو کبھی بھی اسے سوچے سمجھے بغیر لات مار کے نکال سکتے ہیں پر اگر وہ اپنا بزنس شروع کرے گا تو تب بھی کامیابی کچھ ہو سکتا ہے اور عزت کے ساتھ زندگی بھی گزار پائے گا آخر پیر سمجھی جاتا لوسیو اور ڈیویڈ کے ساتھ ملکہ اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کہتا ہے وہ لوسی سے کہتا ہے کہ روز یہ لوگ نیا منیو رکھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیشیز لوگوں تک پہنچا سکیں اور الگ الگ ڈیسٹ انجوائ کرکن کے کسٹمرز بھی زیادہ ہوتے جائیں گے ایسے ان کا کام شروع ہو جاتا ہے اور پیر کر ریسٹرانٹ ہر وقت ہی فل ہاؤس رہتا ہے پیر صرف اپنی یمیں نہیں بلکہ پورے کینگڈم میں فیموس ہو جاتا ہے پھر ایک دن ڈیو کا سسٹنٹ اسے ٹاکس لینے آتا ہے لوسی اسے دے کے ڈر جاتی ہے کیونکہ اگر اس نے لوسی کو پہچان لیا تو اس کے لئے مستہ ہو سکتا تھا اس دن وہ مون چھپا کے وہاں سے نکل جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بدلے کی آگ واپس جاگ جاتی ہے پھر اب وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی جسے پیر کا نام خراب ہو اسے رات میں موقع دے کے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اگلی صبح اس کا لیٹر دے کے پیر اپسائر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوسی کو چاہنے لگا تھا پھر لوسی کے جانے کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور صحیح سے ککنگ پہ فوکس بھی نہیں کر پاتا جس پھر اس کی ڈشز میں وہ پہلے والا ٹیسٹ نہیں رہتا اور اس کا کام جیسے تیزی سے آگے بڑا تھا ویسے ہی ٹپ ہونے لگتا ہے یہ سب دیکھ کے ڈیویڈ اسے سمجھاتا ہے کہ اب اسے اپنی دیو داس موٹ ختم گئے کہ واپس پیر بننا ہوگا پر ناملوگ واپس طرق پہ آ جائیں گے نیکس ہی میں پیر ڈیو کے پیلس جاتا ہے جہاں وہ سے ریکویسٹ کہتا ہے کہ آج کل اس کا کام اچھا نہیں چل رہا تو اگر ڈیوک وہاں کے کھانا کھائے گا تو اس کا ریسٹرانٹ واپس چل پڑے گا تو اڈیوک کھانے کو تیار تو ہو جاتا ہے جس کے بعد پیر لوسی کا پتا کرتا ہے جو نان بننے کی ٹریننگ لے رہی تھی پیر اسے کہتا ہے کہ اسے ایسے وائٹ کرب پہ پہنے ساری زندگی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں وہ دونوں ملکہ ڈیوک سے اس کا بدلہ لیں گے اور پھر ہمیشہ ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے اس کی ایسی بہادری والی باتیں سن کے لوسی امپریس ہوئی اسے کس کرنے ہی لگتے کہ ایک اور نانا کے سے روک لیتی ہے جس کے بعد لوسی ہی چرچ اور نان بننے کا خواب چھوڑ کے پیر کے ساتھ اپنا بدلہ لینے نکل جاتی ہے اگلے دن ڈیوک پیر کے ریسٹرانٹ آ جاتا ہے جہاں پیر انہیں ڈیلیس یسی سیرف کرتا ہے جو ڈیوک تو خانے سے مانا کر دیتا ہے پھر اس کی پتنی کے تعریف کے بعد وہ کھائی لیتا ہے کتنے بھی وہاں لوسی کی انٹری ہوتی ہے جسے دیکھ کے دیوک تو خبرا جاتا ہے پیر بتاتا ہے کہ یہ دش لوسی نے ہی بنائی ہے جس ان کے دیوک فورن کھانا اپنے موں سے نکال دیتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی کالی کٹوتوں کے بعد لوسی اسے مارنے کی کوشش کرے گی اچانک وہاں بھی لگ جاتی ہے اور بہت سے عام لوگ کھانا کھانے آ جاتے ہیں جس پر دیوک کو سانے لگتا ہے کہ پیر نے اسے عام لوگوں کے ساتھ بٹھایا ہے تب ہی پیر بتاتا ہے کہ کل اس نے نیوز پیپر میں ڈلوایا تھا کہ دیوک اس کے ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے آ رہا ہے تو جو بھی اس کے ساتھ آکے کھانا کھانا چاہتا ہے وہ یہاں آ جائے دیوک اب مزید اپنی بیزتی پرتاج نہیں کیا پاتا تو کنکون کی شکارت لگانے کا کہتا ہے پر لوسی کہتا ہے کہ اس کے پاس دیوک کے خلاف ثبوت ہے تو اگر اس نے موں کھولا تو وہ لوگ بھی اس کا کالا چٹا کھول دیں گے جس کے بعد بدنامی اور سزا کس کے حصے آئے گی اس سے بہت اچھ سے پتا ہے وہاں بیٹھے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ دیوک کوئی اچھا انسان نہیں ہے جس پر پیر اسے سب کے سامنے لوسی سے معافی مانگنے کا کہتا ہے پر دیوک شرمندگی میں آنکھوں میں آنسولیفان سے بھاگ جاتا ہے اس کے جاتے ہوں میں پتا چلتا ہے کہ لوسی اور پیر کا مقصر دیوک کو مارنا نہیں بلکہ شرمندہ کرنا تھا جو جاید موت سے بھی پڑی سزا ہے اور وہ دونوں اس میں کامیاب بھی ہو گئے تھے لاثنین میں ہم دیکھنے کے لوسی اور پیر کی شادی ہو گئی ہے اور وہ دونوں وہاں کا پہلا ریسٹوران بنا کے ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں ہی انڈ جاتی ہے تھانکیو فر ووچنگ